نمبر ون ریزن کہ ہم سب بشمول میرے اپنی زندگی میں کسی بھی ایسا کام کو کرنے سے کتراتے ہیں جس سے ہماری زندگی کی ڈریکشن بدل سکتی ہے وہ ہوتا ہے ہماری انیبیلیٹی to take risk ہمارے دل اور دماغ میں بیٹھا خوف کہ اگر میری پریزنٹیشن فیل ہو گئی تو کیا ہوگا میں امتحان میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا کاروبار میں نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا جب بھی ہم risk کو avoid کرنے کے لیے کسی کام کو کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر تو ہم اس risk کو 50, 30, 40% سے 100% پر لے جاتے ہیں جو کام کیا گیا اس میں 50, 50 chance ہے کہ فیل ہوگا یا کامیاب ہوگا لیکن اگر آپ نے کچھ attempt کیا ہی نہیں آپ امتحان میں بیٹھے ہی نہیں باس کو idea دیا ہی نہیں پریزنٹیشن پچ کی ہی نہیں کاروبار start کیا ہی نہیں تو پھر تو آپ 100% فیل ہو گئے ہماری پیدائش کے عمل سے لے کر ہماری موت تک میرے بھائی یہ زندگی risk سے بھری ہوئی ہے اور ہمیشہ جب کسی انسان نے کوئی ترقی کی ہے کوئی میدان مارا ہے تو risk تو لیا ہے یہ ایک fact ہے یہ کوئی جذباتی inspirational motivational بات نہیں ہے یہ ایک fact ہے کہ risk کے بغیر کبھی ترقی نہیں ملتی آلی صاحب نے فرمایا کہ ہم تابہ عبد سعی و تغیر کے ولی ہیں ہم مصطفی 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 ہیں ہم الحمدللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہر وقت کی نماز میں سنت رکاعت پڑتے ہیں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مسواق کرتے ہیں ٹکنوں سے اوپر شلوار کرتے ہیں داڑی رکھتے ہیں امامہ بانتے ہیں لیکن ایک عمل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک فرمایا آج ہم اس عمل سے جان چھڑاتے ہیں آج وہ عمل کوئی نہیں کر رہا اور وہ عمل تھا جد و جہد اور سٹرگل کرنے کا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رسک نہیں لیا کیا قریش کے سامنے اللہ کا نام بلند کرنا کسی رسک سے خالی تھا کیا مدینہ منورہ حجرت کرنا رسک کا کام نہیں تھا کیا بدر میں تین سو لوگوں کو ایک ہزار بارہ سو لوگوں کی ایک پرپیرڈ آرمی کے سامنے کھڑا کرنے میں رسک نہیں تھا کیا فتح مکہ میں رسک نہیں تھا کیا تبوک میں رسک نہیں تھا کیا اہد میں رسک نہیں تھا اب جب اگلی بار کسی رسک کا سامنا ہو کسی مشکل کا سامنا ہو کسی خطرے کا سامنا ہو تو یاد رکھیں رسک لینا خطرات سے لڑنا اور مشکلات کا سامنا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ